بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں میری یہ رکیسٹ ہے کہ برائے کرم میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اول تا آخر اس ویڈیو کو آپ سنیں انشاءاللہ اس حمد افسائی سے میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں روز نئے نئے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ میرے بھائیو آج جس ایشو پہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ایشو ایک برننگ ایشو ہے دیکھیں کہ کچھ بیماریاں کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ڈیزیز سمجھتے ہیں جن کو ہم بیماری سمجھتے ہیں اور اس کا ہم علاج کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بیماری سے نجات اور چھٹکارہ مل جاتا ہے لیکن کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جن بیماریوں کو جو مریض ہے وہ اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہی نہیں وہ اس بیماری کا آپ نے آپ کو پیشنٹ سمجھتا ہی نہیں وہ کسی اور طرف ڈائیوٹ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے بیماری نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جن یا آسیب کا سایہ ہے اور اس وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہے اور یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ سوچ اس مریض کو اور بھی بگاڑ دیتی ہے اس کے مرس میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اور پھر کامپکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں اور آخر وہ جو ہے قریب المرگ ہو جاتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہو پاتا اور موت کے سوا اس کے موت کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا تو میرے بھائیو کوئی آسیب یا جن کا سایہ نہیں ہوتا جن بھی ایک مخلوق ہے اور اس کا قرآن شریف کے اندر وجود ہے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتا کہ لقد خلقنل انسا والجن اللہ علیہ بدون یعنی میں نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے یعنی اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا جن کسی کی باڑی کے اندر کسی کے جسم کے اندر سرائیت کر کے اس کو بیمار نہیں کرتا اس کو مارتا نہیں کیونکہ موت جو ہے وہ خدا تعالی کے ہاتھ میں ہے کسی بھی جن کے ہاتھ میں نہیں کسی بھی انسان کے ہاتھ میں موت نہیں ہے موت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے بیماری اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے شفا جو ہے شفا جو بیماری سے شفا ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالی کی ذات بابرکات کے ہاتھ میں ہے تو میرے بھائیو دیکھیں اس میں جو یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے یہ جو ہم یہ پرسیپشن ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ہمارے مریض کو جو ہماری فیملی کے اندر کوئی پیشنٹ موجود ہے اس کے اوپر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے جن کا سایہ ہو گیا ہے اب اس کا وہ علاج نہیں کروانا کیونکہ علاج سے یہ جو ہے جن جو ہے وہ گسا کرے گا اور ہمارے مریض کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچائے گا یہ نہیں ہے بلکل دعا بھی لیں آپ دعا کا وجود قرآن پاک کے اندر ہے دعا کی رفتار آواز کی رفتار سے بلکل تیز ہے لیکن دعا کے ساتھ دوائی لینا بھی تمام ضروری ہے اب میں آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا میرے پاس ایک پیشنٹ آیا وہ تقریباً پندرہ سولہ سال کا ایک بچہ تھا اور میں اس ٹائم پہ آپ کے ہاں اس بچے کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی آخر میں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ خود بھی دیکھیں ان کی پوزیشن کتنی کرٹیکل تھی کیا ہوا کہ اس بچے کے اوپر ایک ایکسٹرہ پائرامیڈل ایفیکٹ ہوا ایکسٹرہ پائرامیڈل ایفیکٹ یہ ایک میڈیکل ٹاؤم ہے یعنی کہ ان کا جو ریلیٹیو تھا جو اس کو اٹینڈنٹ تھا جو اس بچے کو میرے پاس لے آیا دیکھانے کے لیے وہ یہ ہسٹری پیش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے چھ سات مہینے پہلے میرے بچے کو الٹی ہو گئی کے ہوئی اور پھر میں ایک جو قریبی ڈاکٹر تھا ان کے پاس انہیں لے گیا اس نے ایک ڈرپ لگائی اور ڈرپ کے ساتھ انٹی ایمیٹک انجیشن یعنی الٹی کو رکنے والی انجیشن انٹی ایمیٹک انجیشن یعنی ٹی پلیٹس جو ہوتی ہیں جس میں میکسولان گروپ میٹومائٹ یا اسی ٹائپ کی کافی کافی انجیشن ساتھی ہیں ان کا ایک اہم سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے مین سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جس کو کہا چاہتا ہے ایکسٹرا پیرامیڈل ایفیکٹ یعنی کچھ کچھ مریضوں کے اندر اس انجیشن یا اس ٹی پلیٹ کھانے کے بعد ان کے دماغ کے اندر ایک تھوڑی سی ایریٹیشن ہوتی ہے ریجیڈیٹی ہو جاتی ہے دماغ جو ہے اس کا جو سر ہے وہ ایک طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اسی طرح ڈائیورٹ ہو جاتا ہے یا اسی طرح ڈائیورٹ ہو جاتا ہے یا ہاتھ جو ہے ہاتھ اسی طرح اسی طرح ہو جاتا ہے اس میں کھچا آ جاتا ہے یا زبان جو ہے وہ باہر نکل پڑتی ہے اور جو سیلیوہ سیکریشن وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ باہر بیتی ہیں پانی کی طرح مو سے پانی زیادہ پیتا ہے یا آنکھیں جو ہیں باہر نکل آتی ہیں اسی طرح جسم کے اندر اکڑ آ جاتی ہے تو وہ ہسٹری دے رہے تھے کہ ہم نے وہ انجیشن کروائی ڈرپ کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارے بچے کے کندے میں بڑی اکڑ آ گئی اور یہ کندہ جو ہے ایک طرف ڈائیورٹ ہو گیا اور اس کے بعد ہم پتہ نہیں بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا اسی طرح لیکن افاقہ نہیں ہے چھے ماں ہو گئے ہیں کوئی فائدہ نہیں پھر ہمارے پڑوس کے لوگوں نے ہمیں کہا کہ بھائی اس کو آسیب کا سیاہ ہو گیا ہے اس کے اندر جن جو ہے نا وہ سرائت کر گیا ہے اس کے جسم کے اندر اسی وجہ سے اس کی یہ جو ہے ہارٹنیس جو ہے اس کے سر کی جو ہے سختی جو ہے یا کھچا جو ہے ایک طرف جو سر کا ہے یہ اسی وجہ سے پھر ہم چلے گئے پیروں فقیروں کے پاس تعویزات وغیرہ لیے ٹونے فینے وغیرہ یہ کروائے ادھر ادھر بڑے ہم سلیل اور خوار ہوئے ہیں تقریباً چھ سات لاکھ روپے ہم نے خرچہ کیا ہے اس بچے کی بیماری کے اوپر تعویزات کے اوپر فقیروں پیروں کے اوپر کوئی کہتا ہے کہ اس کو حساب ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کو وہ جن ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کو آسیب کا سیاہ ہے کوئی کہتا ہے کہ اس کو دیو کا ایک سیاہ ہے اس کا جھٹکہ لگا ہے اسی وجہ سے اس کا سر چوہے ایک طرف مڑ گیا ہے جب میں نے اس بچے کی اسی طرح کی کیفیت دیکھی تو میرا سارا خیال چوہے وہ ہو گیا ہے ایکسٹرا پائرہ میٹل ایفیکٹ کے پاس یعنی شروع میں کیا ہوا ہے انجیکشن لگنے کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد اس کو ایکسٹرا پائرہ میٹل ایفیکٹ ہوا ہے اس انجیکشن کا سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے اس کا نقصان جو ہے اس کے اوپر اپیر ہوا ہے بچے کے اوپر پھر کیا ہوا ہے پھر یہ ہوا کہ نفسیاتی حوالے سے اس بچے نے وہ جو کھنچا ہے جو اس کے گردن میں کھنچا آیا جو اس کے گردن میں ڈائیوارین آیا ایک طرف گردن جو اس کا مڑ گیا تو اس بچے نے اس کھچا کو اس ایسٹرا پائرہ میٹل ایفیکٹ کو اپنے ذہن کے اندر سیو کر لیا ذہن کے اندر محفوظ کر لیا نفسیاتی حوالے سے اس ایکشن کو اس نے قبول کر لیا اب اس کا یہ جو ہے وہ نفسیاتی ایشو بن گیا اور اس ایشو سے اس کو ریلیف نہیں مل پا رہا تھا کسی بھی دوائی سے تو میرے بھائیو پتہ ہے میں نے اس کو کیا دیا میں نے اس کو صرف اور صرف دیکھا اس کا اگزیمین کیا اور اس کو ایک ٹیپ لیٹ برو مازی پام میں برو مازی پام جس میں یہ بڑا گروپ ہے ڈرگ کا اس برو مازی پام ایک ہوتا ہے جنریک نیم یعنی کیمیکل نام ہوتا ہے کسی بھی پرادکٹ کا کسی بھی ڈرگ کا اور انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے اور ایک ہوتا ہے برانڈ نیم کیمیکل نیم یعنی جنریک نیم جو ہوتا ہے وہ ایک گروپ ہوتا ہے کیمیکلی طور پہ جو ہم ڈاکٹر پہچانتے ہیں کہ اس دوائی کے اندر اس برانڈ کے اندر کونسا کیمیکل پڑا ہوا ہے کیونکہ ہم جو ہیں کسی بھی دوائی کی پہچان جو رکھتے ہیں وہ کیمیکل نیم سے رکھتے ہیں وہ جنریک نیم سے رکھتے ہیں کیونکہ برانڈ جو ہے وہ لاکھوں میں موجود ہیں کسی کا پتہ برانڈ کا ہوتا ہے ہمیں کسی کا نہیں ہوتا پھر میں نے بروما زی پام بروما زی پام ڈائزی پام کا ایک گروپ ہے جس میں بروما لیکس آتی ہے جس میں آپ یہ ویلیوم فائی جو ٹیبلیٹ آتی ہے جس میں یہ لیکسو ٹینل والی ٹیبلیٹ جو آتی ہیں یعنی اس میں ہزارہ بروما زی پام کروپ میں جو ہیں ٹیبلیٹس وغیرہ پرادرٹس موجود ہیں ہر کمپنی کی ایک نہ ایک پرادرٹ کوئی نہ کوئی ہے لیکن میں نے ان کو لیکسو ٹینل رکھی ٹیبلیٹ ہافت صبح ہافت اوپر ایک رات میں نے ان لوگوں کو کہا کہ یہ جو ٹیبلیٹ ہے یہ آپ اس بچے کے اوپر ساتھ دن تک استعمال کروائیں اور اس کے بعد پھر بچے کو لے آنا میرے پاس تو میرے بہنوں اور بھائیوں جب ان کا آٹیننٹ میری پرسکریفین میڈیکل اسٹور پر لے گیا اور وہاں سے ٹیبلیٹ نکلوائیں تو میڈیکل اسٹور والے نے ان سے جو بل مانگا وہ کہا کہ اس کے سولہ روپے دیں آپ تو اس کے اٹیننٹ نے میڈیکل اسٹور والے چہرے کو دیکھا تو اس نے پہلے تو اس کے اٹیننٹ نے سمجھا کہ سولہ سو کے رائے تو اس نے دو ہزار نکال کے اس میڈیکل اسٹور والے کو دے کہ سولہ سو کاٹے اور چار سو روپے واپس کرے لیکن جب اس نے کہا کہ نہیں آپ ایک سو روپے دیں ان میں سے یہ سولہ روپے اس کی قیمت ہے جو آپ نے ٹیبلیٹ ڈاکٹر نے لکھی آئے ایک ہفتے کے لیے اور باقی پیسے جو ہیں میں سو میں سے واپس کرتا ہوں تو پتہ ہے اس کے پیشنٹ کی اٹیننٹ نے کیا کیا اس نے کہا پرسکرپشن مجھے واپس دو پرسکرپشن واپس لے کر اس نے پرسکرپشن کو ایسے کر کے پھاڑ دیا کہ یار ہم اتنے دور سے آئے ہیں کتنا فاصلاتیں کر کے آئے ہیں کتنے لاکھوں روپے ہم نے خرچہ کیا ہے اور ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں اور ڈاکٹر نے پرسکرپشن صرف سولہ روپے کی دیا اسی ایسی دوائی سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں تو میڈیکل اسٹور والے نے اس کی کاؤنسلنگ کی اور واپس میرے چیمبر میں لے آیا کہ سر یہ یہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو سمجھایا کہ میرے بھائی یہ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بیٹا ہے صرف اور صرف اتنی سادی سی ٹیبلیٹ سے بلکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ تھوڑی خاطری رکھیں بلکل میں سمجھتا ہوں آپ کی کیفیت کیا ہے آپ کی نویت کیا ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا سفر کیا ہے آپ کی فیملی نے بڑا سفر کیا ہے آپ کے بچے نے بڑا سفر کیا ہے آپ کا بچہ کھانے پینے سے بلکل معذور بن گیا ہے گھومنے فرنے سے بلکل معذور بن گیا ہے پڑھنے لکھنے سے بلکل معذور بن گیا ہے باہر نکلتا ہے تو جو اس کے ہم عمر بچے ہیں اس کی مزاق اڑاتے ہیں میں ساری کیفیت اور نویت سمجھتا ہوں لیکن آپ کے بچے کا اگر علاج ہے تو صرف اور صرف اسی ٹیبلیٹ میں آئے تو اس نے اس بچے کو ایک ہفتے تک وہ ٹیبلیٹ کھلوائی کھلائی اور کھلانے کے بعد جب وہ واپس آیا تو بچہ بلکل ہشاش اور بشاش تھا بچہ بلکل ٹھیک ٹھاک تھا بچے کا جو سر تھا وہ بلکل سیدھا تھا بچہ خوا بھی رہا تھا بچہ پی بھی رہا تھا بچہ گھوم بھی رہا تھا بہا سانی بچہ سو بھی رہا تھا بہا سانی بچے کو کوئی بھی کمپلینٹ کمپلینٹ جو ہے وہ باقی نہیں بجی تو میرے بھائیو میرا آپ سے یہ التماس ہے کہ کچھ النیسز کچھ بیماریاں کچھ ڈیزیزز ایسی بھی ہوتی ہیں جو ریلیٹیٹ ٹو سیکیٹرک پرابلم ہوتی ہیں یعنی نفسیاتی حوالے سے ہوتی ہیں نفسیات سے اس کا ریلیشن کسی نہ کسی طریقے سے ہوتا ہے لیکن آپ لوگ سمجھتے نہیں کہ نفسیاتی مسائل ہیں اس کے ساتھ تو اس لیے سب سے پہلے اگر کوئی بھی بیماری خدا نخواستہ آپ کو ہو یا آپ کی فیملی کے کسی بھی میمبر کو ہو تو سب سے پہلے آپ بیٹھ کر کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کریں کہ یہ جو ایشو ہے یہ کون سا ایشو ہو سکتا ہے اور اس ایشو کا اس تکلیف کا اس بیماری کا اس ڈیزیز کا کون سا بہتر سے بہتر ڈاکٹر ہوتا ہے ہو سکتا ہے جس کو ہم دیکھائیں دیکھیں نا ایک بات ہے اگر آپ سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ کسی لوہار کے پاس لے جائیں اور اس کو کہیں کہ اس کو بنا کر وہ تھوڑا سا چھوٹا کر کے یا تھوڑا سا بڑا کر کے مجھے دیں تو لوہار سونے کی انگوٹھی سے کیا اس کا سروکار ہے کیا اس کو بنائے گا وہ تو کہے گا میرا کام تو لوہے کا ہے آپ تو یہ سونا لے آئے ہو سونے کو میں کیا کروں گا آپ جاؤ وہ سونار کے پاس جاؤ وہاں سے یہ بنواؤ تو ہر آدمی کا اپنا اپنا پروفیشن ہوتا ہے مادے کے ڈاکٹر کا اپنا پروفیشن اپنا طریقہ ہوتا ہے مادے کی تکالیف کو دیکھتا ہے دماغ کا ڈاکٹر جو ہے وہ سائکیٹرس جو ہے وہ اپنی باتوں کو دیکھتا ہے وہ کمپلینس جو ہیں وہ دماغ کی نفسیاتی حوالے سے جو بھی شکایات وکر ہوتی ہیں ان کو سنتا ہے آسٹیو آرثرائٹس ہو جوڑوں کا درد ہو تو اس کا اور ڈاکٹر ہوتا ہے تو میرے بھائی سب سے پہلے کسی بھی اگر بیماری میں خدا نہ خواستہ آپ یا آپ کی فیملی کا کوئی بھی میمبر سفر کر رہا ہے تو اس کو پہلے پہلے یہ مشورہ دیں کہ آپ کا کونسا اپروپرییٹ ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر ہو سکتا ہے جس کے پاس آپ کا علاج ہو سکتا ہے ان کے پاس جائیں آپ کیونکہ وہ آپ کے مسائل کو سمجھے گا وہ آپ کے مسائل کو حل کرے گا وہ آپ کو ایسی میڈیسن دے گا جس میڈیسن سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ریلیف ملے گا تو میری گزارش آپ کے ساتھ یہ ہے یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس بچے کو جن بھی ڈاکٹرز کو دکھایا وہ کیا تھے کوئی میڈیسن کا ڈاکٹر تھا کوئی جو ہے وہ مادے کا ڈاکٹر تھا کوئی جو ہے وہ کسی اور بھی ماری کا ڈاکٹر تھا لیکن اس نے اپنے بچے کو ان لوگوں نے کسی بھی سائکیٹریس تھے اچھی طرح سے معاینہ نہیں کروایا تھا اور جب معاینہ کروایا تو علاج نے فرق کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو سب سے پہلے جو ہے کسی بھی اپروپریئٹ ڈاکٹر کا انتخاب کرنا چاہئے اور اس کے بعد ان ڈاکٹر حسرات پر بھی یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کا پیشنٹ آپ کا ٹائم خریتا ہے اپنی فی دے کر آپ کا ٹائم خریتا ہے تو جب وہ ٹائم خریتا ہے تو اتنا ٹائم اپنے پیشنٹ کو دیں اور اپنے پیشنٹ سے مکمل طور پر ہسٹری لیں کیونکہ ہسٹری سے ہی بیماری کا ڈائیگنوزز ہوتا ہے ہسٹری سے ہی بیماری کی تشکیص ہوتی ہے اس کے ساتھ دوبارہ میری آپ سے رکیسٹ ہے کہ میرے اس چینل ڈاکٹر گلامہ باسمائیسر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس میری ویڈیو کو اول تا آخر سنیں اور اب یہ چھوٹی سی کچھ سیکنڈز کی ویڈیو ہے جو اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس بچے کی کونسی کیفیت ہے آپ بھی دیکھیں ملاحظہ کریں اور مجھے دعاوں میں یاد فرمائی السلام علیکم ملاحظہ کریں موسیقی